محمد ہوا نسلی علی رسول کریم اما بعد فعاوب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبت من لسانی یفقہ قولی اور حضرت صحبان سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدر اور قضاء کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے یعنی تقدیر دعا سے تقدیر کا علاج بھی ہو جاتا ہے اور کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے نیکی سے عمر بڑھتی ہے دو طرح ایک تو سال اور مہینے بڑھ سکتے ہیں اور دوسرے وقت میں برکت کام عمر میں بھی تھوڑے وقت میں بھی بہت کچھ آپ کر جاتے ہیں جو دوسرے لمبی لمبی زندگی پاکے بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھلتی جاتی آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق روزی سے محروم ہو جاتا ہے اور رزق روزی میں اضافے کا نسخہ کیا ہے کونسی دعا ہے خاص طور پر استغفار سورة نوہ میں آتا ہے نا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ تو بارش برسے تو کیا ہوتا ہے پھر خوب خوب رزق میں اضافہ ہوتا ہے زیادہ چیزیں اکتی ہیں زیادہ رسیلی ہوتی ہیں زیادہ پادہ مند ہوتی ہیں تو یہ کس کی برکت سے ہوتا ہے استغفار کس نے کہا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ استغفار کے اور کیا فائدہ ہیں مال اور بیٹے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا نہرے اور دریاں پہنے لگتے ہیں آسمان کی بارش آتی ہے اور اس کے بعد زمین پر پانی کی فراوانی ہو جاتی ہے اور اگر بارش نہ بھی آئے تو زمین پر بھی پانی ہوتا ہے یعنی رزق میں کمی نہیں آتی پھر تو یہ جال لکم انہارا تمہارے لیے نہرے بن جائے گی لیکن ضروری ہے کہ کیا کرتے رہے ہم استغفار استغفار نہیں استغفار اب استغفر اللہ نہیں پڑھنا استغفر اللہ پڑھتے ہیں نام اس کا استغفار ہے آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق اور روزی سے محروم ہو جاتا ہے نعمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے گناہ روزی کو تباہ کر دیتا ہے گناہ روزی کو تباہ کر دیتا ہے لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اطراف کرے کہ ہم گناہگار ہیں لوگوں کے سامنے دوراتے رہتے ہیں اللہ کے سامنے کم ہی اطراف کرتے ہیں تو سچے دل سے استغفار کیجئے جزاکم اللہ خیران سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ